آج ہم آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم وسیعت کا تذکرہ کریں گے کہا آپ نے کہ میں تمہیں ایسی شہرہ پر چھوڑ رہا ہوں جو بالکل روشن ہے یہ شہرہ کیا ہے یہ راستہ کون سا ہے یہ وہی راستہ ہے جسے ہم اور آپ اللہ تعالی سے نماز میں طلب کرتے ہیں اہدین السراط المستقیم کے ذریعے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا جو ایمان کا اسلام کا کتاب و سنت کا مزہ ہے اگر اس میں شرک کی اور ایسے ہی اندھی تقلید کی ملاوٹ ہو جائے تو پھر یہ مزہ جو ہے بگڑ جاتا ہے اگر ہم سراط مستقیم کو چھوڑ دے اس روشن شہرہ کو چھوڑ دے تو یاد رکھئے کہ ہم دنیا میں بھی تباہ ہوا برباد ہیں اور آخرت کے ہلاکت ہمارا نصیب ہوگی اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن و حدیث کے دلائل کے آ جانے کے بعد اب اپنے معاملات اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر کے اپنے آپ کو قرآنی تعلیمات اور احادیث نبویہ کے سامنے سیرنڈر کر کے بلکل اللہ کے مطیوہ فرما بردار ہو جائے ورنہ ہم اور آپ دنیا اور آخرت کی تباہی کو اپنا مقدر بنا لیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج ہم آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم وسیعت کا تذکرہ کریں گے جس وسیعت کا تعلق سنن ابی دعود کی حدیث سے ہے سنن ابی دعود حدیث نمبر چار ہزار چھے سو سات کتاب السنہ کی روایت ہے علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سنت کو صحیح قرار دیا ہے راویہ حدیث ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی اور بڑی بلیغ بڑی بہترین نصیحت ایسی کہ جس سے ہمارے دل بالکل نرم ہو گئے اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اسی نصیحت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک خاص وسیعت کی ہے آپ نے فرمایا قد ترکتکم علی البیضائی لیلوہا کنہاریہا لا یزیگ عنہا بعدی اللہ حالکن کہا آپ نے کہ میں تمہیں ایسی شہرہ پر چھوڑ رہا ہوں جو بالکل روشن ہے یہ شہرہ کیا ہے یہ راستہ کون سا ہے یہ وہی راستہ ہے جسے ہم اور آپ اللہ تعالی سے نماز میں طلب کرتے ہیں اہدین السراط المستقیم کے ذریعہ اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا یہ وہی سیدھا راہ ہے یہ وہی سیدھا راستہ ہے جس کی وسیعت آپ کر رہے ہیں کہا کہ میں تمہیں ایسے شہرہ پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں بالکل روشن ہے جس کی تعلیمات واضح ہیں جس میں کسی شکو شبا کی کوئی گنجائش نہیں جس میں کسی ایسی چیز کی آمیزش اور ملاوٹ نہیں ہو سکتی جو اس کے مزے کو بگاڑ دے جو ایمان کا اسلام کا کتاب السنت کا مزہ ہے اگر اس میں شرک کی اور ایسے ہی اندھی تقلید کی ملاوٹ ہو جائے تو پھر یہ مزہ جو ہے بگڑ جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں ایسی راہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جو بالکل روشن ہے اتنا روشن کہ اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں جس طرح انسان کو دن میں دیکھنے اور اچھی اور بری چیزوں کے فرق میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ویسے ہی یہ شہرہ اتنا روشن ہے کہ اس کی راتوں میں بھی انسان اگر حق و باطل کے درمیان فرق کرنا چاہے دلائل کی روشنی میں تو اس کو کوئی دقت لاہق نہیں ہوگی کہا لَا يَزِيقُ عَنْهَ بَعْدِ اللَّهَ لِكْ لیکن جو آدمی ہلاک ہونے والا ہے یعنی جو اس شاہ راہ سے ہٹ کر کے کسی اور راستے پر چلنے والا ہے میرے بعد تو یہ آدمی ہلاک ہونے والا ہے یہ آدمی ہلاک ہونے والا ہے جی ہاں اگر ہم سراتِ مستقیم کو چھوڑ دے اس روشن شاہرہ کو چھوڑ دے تو یاد رکھئے کہ ہم دنیا میں بھی تباہ ہوا برباد ہیں اور آخرت کے ہلاکت ہمارا نصیب ہوگی اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن و حدیث کے دلائل کے آ جانے کے بعد اب اپنے معاملات اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر کے اپنے آپ کو قرآنی تعلیمات اور احادیث نبویہ کے سامنے سیرنڈر کر کے بالکل اللہ کے مطیوہ فرما بردار ہو جائیں ورنہ ہم اور آپ دنیا اور آخرت کی تباہی کو اپنا مقدر بنا لیں گے اللہ تعالی ہمیں سراتِ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ